توپال میں نے ایک ایسے بن رہا ہے آپ بتائیں گے شیمپو والے شیمپو والے آئیو چارزنگ پرزرز نو صبح کے بجنے آٹھ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں گاری کی طرف اسلام علیکم گائز گوڈ مارننگ ویلکم ٹو ارشانستان ارشان علی کے نیو وی لوگ پہ ہو شامدید ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا اور میں جا رہا ہوں اپنے آفیس آفیس سے مجھے اٹھانے ہیں اپنے گلاسز اس کے بعد مجھے جانا ایک فیشن شوٹ پہ ہے آپ کو میں بہاں کا ماحول دکھاتا ہوں کہ شوٹس کے سیٹس کی اوپر کیا ہوتا ہے شوٹس سارا انڈور اور آؤٹڈور ہے آئی تنک وہ ایک بینگلو ہے جہاں پہ وہ شوٹ ہو رہا ہے اپنے گرمی بھی ہے اور میک اپ میرے حال سے سارا پگل جائے گا جب آؤٹڈور شوٹ ہوتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے اپنے بھی لوگ کا کریوسٹی ہوتی ہے اسپیشلی ینگ بچوں کو کہ یار سیٹس پہ اور شوٹس پہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم وہیں چل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور شوٹس کیسے طریقے سے کیے جاتے ہیں سما کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارکن نہیں ملتی تو مجھے روز سٹرگل کرنا پڑتا ہے یہاں پارکن کے لیے میں بھی یہاں آفس آئے ہوں مجھے یہاں سے گلاسز اٹھانے گلاسز میں نے بیک اپ پہ چار پانچ لے لی ہیں تاکہ جو بھی لکس ہوں گی اس حساب سے میں اس کو کیری کر لوں کیونکہ میں نے ابھی کپڑے تو دیکھے ہیں نہیں گلاسز میں نے اپنے پک کر لی اور ابھی میں جا رہا ہوں سیٹ پہ تو گائز یہ ہے وہ حبصورت بینگلو جس کی میں بات کر رہا تھا میں نے ابھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اس کے اندر پول اتنا حسین دل کر رہا ہے کہ اس میں جمپ کر لوں کیونکہ گرمی اتنی لگ رہی ہے یہ کافی غصیم ہے شاید اس کا اپنا ہیر سٹائل پسند نہیں آیا مجھے تو کافی فنی لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے ہیر سٹائل مجھے ضرور بتائے گی کہ کمنٹ میں ماشاءاللہ سے نیچرلی میری سکن اچھی ہے تو مجھے میک اپ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بالوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میک اپ ہو چکا ہے کمپلیت پال میرے کسے بڑھ رہا ہے آپ بتائیں گے شیمپو آلے شیمپو آلے تین لوگ بنا رہے ہیں اور دو لوگ بنا رہے ہیں ٹائم کے حساب سے تو دو لوگ بنیں گے ایک میں بال کھلے ہوں گے اور ایک میں بند ہوں گے ابھی تو سٹارٹ ہے اس کا جیسی کپلیٹ ہوگی پھر دکھاتا ہوں یہ تو آپ نے دیکھ لیا میک اپ آٹس کا کمال اور ان سے ملے یہ ہے رزا جعفری بہتی بہتی ٹائلیٹڈ فٹوگرفر انہوں نے لائف کا سب سے پہلا فیشن شوٹ میں نے کیا تھا ملاحظہ ملکٹ میں نے دیکھ verses کوئر عوری اللہ آپ کو بہترین کرنے کیا ہے آپ کو بہترین کرنے کیا ہے نہیں نہیں ایلی ایڈیٹ کیا بہترین کرنے کیا ہے ایڈیو تو گائیز باال بھی بند چکے ہیں اور میک اپ بھی کمپریٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے میرا پہلا آؤٹفٹ میں نے ٹوٹل دس آؤٹفٹ ہے لیکن زاہر ہے میں سارے نہیں دکھاؤں گو تو گائیز ایڈیو بولنگ کر دی آپ نے تو گائیز ایڈیو آپ کو کافی سارے پوزز آنے چاہیں گے آپ کو ایکسپریشن دینے آنے چاہیں گے جب بھی آپ کیمرہ کے سامنے جائیں کافی کانفیڈنٹ دیکھیں سیکنڈ ڈیپ یہ کہ جب بھی آپ شوٹ پہ جائیں کلائنٹ کو یا فٹوگرفر کو بولیں کہ آپ سے وہ موڈ بوڈ شیئر کر رہے جس میں جس کے اندر سارے پوزز اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں یا پھر جا کے آپ ان کا فیس بک پیج یا پھر ویب سائٹ وغیرہ چیک کریں تاکہ آپ کو کپڑوں کی سمجھو جو بھی آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں گرمی بہت ہے لیکن پھر بھی میں گرم فرش پہ کھڑا واہوں سیٹ پہ ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہیں اگر کسی کے پاس اس قسم کا کرتہ ہے جس کے ایسے بٹن لگے ہوں تو یار سلام ہے تمہیں کیونکہ اس کے بٹن کھولنے میں تو پورے دن لگ جاتا ہے لیکن چلو شکر ہے یہ تھا میرا لاسٹ آؤٹفٹ اور شوٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ مجھے شدید کافی کی ضرورت ہے لیکن مجھے ابھی آفس جانا ہے آفس میں کافی سارے کام کرنے ہیں اس کے بعد جم جانا ہے پھر گھر جاؤں گا اور مجھے اب بھی سے اتنی نید آرہی ہے کہ بس سو جاؤں میں لمبے بال رکھنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن پورے دن لمبے بالوں کو باندھ کے کھولو نا اوف اتنا سکون ملتا ہے نا جنت کی فیلنگ آتی ہے یہ ٹرافک لائٹ ہے خراب ہے میں کب سے کھڑا ہوں گے باپس نائن پہ جا رہی ہے کیا رہے ہیں چاپی چاپی شکریہ چاپی پھر آپ جائے مجھے چاہے پیلا دیں پھر چلے جائے اوکی اوکی مجھے بہت سکتا ہے مجھے چاپی مجھے چاپی میں آرہے ہیں ابھی ہم جگن ہے کہ میں سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو ابھی میں گھر جا رہا ہوں گھر جا کر سوتا ہوں وہ دیکھو سامنے کوئی اپنے ٹانگیں چھوڑ کے چلا گیا ہے آج صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے مجھے اپی شدید نیند آ رہی ہے سر بھی درد کر رہا ہے شاید یہ نیند کی وجہ سے کر رہا ہے تو پھر میں گھر جا کے میڈیسن لے کے سوتا ہوں دیکھو نیند سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں چہرہ بھی لال ہو رہی ہے اپی تو سوچا گھر جاتے جاتے کچھ حرید لوں تو میں رکھا ہوں کسری شرین پہ یہاں سے کچھ مٹھائی اور بسکٹس وغیرے لینے یہ میں لے لیا ہے میں نے تو ابھی میں چلتا ہوں گھر ٹرافک بہت تیار فائنلی میں گھر پہنچ گیا آل موسٹ تو گائیس یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ